السلام علیکم احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں نئی سنتوں کے ساتھ تو آج کی سنتوں پہ ہم بات کریں گے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں کہ آخر مسجد میں داخل ہوتے وقت انسان کو کونسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کی چند سنتیں ہیں جو کی چند سنتیں ہیں یعنی کہ ایک طریقہ ہے مسجد میں جانے سے پہلے مسجد کے احتمام کے تحت انسان کو کیا کرنا چاہیے تو اسی کے لحاظ سے یہ سنتیں ہیں اور جو کی بلکل تھوڑی سی ہیں جو کی بلکل تھوڑی سی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں تو یہ پانچ سنتیں ہیں جو کی پانچ سنتیں ہیں نمبر ایک داہی نہ پیر مسجد میں داخل کرنا مسجد میں داخل ہوتے وقت داہی نہ پیر مسجد میں داخل کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھنا نمبر تین درود شریف پڑھنا مثلا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا طریقہ ہے نمبر چار دعا پڑھنا اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا یہ دعا ہے اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا نمبر پانچ احتقاف کی نیت کرنا بندہ احتقاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں جتنا بھی وقت وہ مسجد میں رہے اور چاہے وہ ایک الفاظ بھی نہ پڑھے چاہے وہ زاکر صرف مسجد میں بیٹھ جائے تو وہ احتقاف کی نیت کرنے کی وجہ سے اسے پورا پورا ثواب ملتا رہتا ہے تو یہ پانچ سنتیں ہیں جو کی مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں تو انشاءاللہ آج کے لیے ہم اتنا رکھیں گے زندگی رہی تو بات باقی ہے السلام علیکم میکنہ میکنہ